ہمبستری کے مطلق پانچ راز کی باتیں اور بنیادی مسائل نمبر ایک ہمبستری صرف شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکونِ قلب اور راحتِ جان ہے اس لیے ہمبستری سے قبل شہر بیوی سے خوش طبی کی باتیں کرے بیوی کی شہوت کو بارنے کے لیے کچھ ایسی حرکات کرے جس سے بیوی کو ہمبستری کی طلب لگ جائے اور جمعہ کے لیے ذہنی اور جنسی طور پر بیوی تیار ہو جائے بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہمبستری کرنا پاکی کی حالت میں جائز ہے مگر ناپاکی کی حالت میں ناجائز ہے اس کے علاوہ ہمبستری کرنے کے لیے بیوی سے بوسو کنار کرنا جمعہ کے لیے تیار کرنے کے واسطے ازائے جسم بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز اور حلال ہے نمبر تین شہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بیوی کی شرمگاہ چھومنا اور مو سے چھومنا اورل سیکس کرنا سرہ سر بے حیائی اور حرام ہے اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے ہمبستری کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ایک ہی رات میں دوبارہ ہمبستری کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو گسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے اور پھر دوبارہ ہمبستری کی جائے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ